دوستو آج میں لونگ اور الائچی کے بہتی چمتکاری ٹوٹ کے یہ اپائے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جن کو کر کے آپ زندگی میں آ رہی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتے ہیں آپ سوست ہوں گے مست ہوں گے دوستو اگر چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمجھ سمجھ پر ملتی رہے دوستو اگر زیون میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہو تو آپ ان اپائے کو کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ان اپائے کی طرف جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں دوستو لونگ اور الائچی جوتی شاسر میں لونگ اور الائچی کا ویشش مہتو ہے لونگ الائچی کا پریوک سمانتہ سبھی گھر میں پوجا پاٹ اور کچن میں کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں لونگ الائچی کا پریوک ہم کئی بار اوشدی کے رکھ میں بھی کرتے ہیں وہیں جوتی شاسر میں لونگ الائچی کے کئی چمتکاری ٹوٹ کے بتائے گئے ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ لونگ الائچی کے اس اپائے کو کرتے ہیں ان کے گھر میں سکھ سمجھ دی آتی ہے ساتھی یدی آپ کسی منو کامنا کے لیے لونگ الائچی کے اپائے کرتے ہیں تو عویشہ پوری ہوتی ہے ایسے میں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں لوگ علاجی کے کچھ چمتکاری اپائے لوگ کے چمتکاری اپائے کاریوں میں سفلتہ کے لیے پہلے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے یادی آپ کسی مہتپون کاریوں پر جا رہے ہیں اور اس میں سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں سمیہ اپنے اسٹ دیو کا دھیان کرتے ہوئے موہ میں دو لوگ رکھ کر نکلے دوستو ایسا کرنے سے آپ جس کاریے کے لیے جا رہے ہیں اس میں اوشہ ہی آپ کو سفلتہ ملے گی بس من میں نیگٹیوٹی نہیں لیانا آپ نے آپ کو پوزیٹیوٹی سے بھر لینا کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ آپ کا کاریے سفل ہوگا دوستو اگر رہو کےتی کے پرواب کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یادی آپ پر رہو یا کےتیو کا پرواب ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی کاریے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہر شنیوار کے دن ثابت لوگ یعنی پھول والے لوگ کا دان کریں دوستو اس اپائے کو گیارہ شنیوار کرنے سے آپ کے کونڈلی سے رہو کا دوش ختم ہو جاتا ہے ساتھی آپ کے گھر میں خوش آلی آتی ہے نوکری میں کاروبار میں سفلتہ کے لیے آپ نے اس اپائے کو کرنا ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں دوستو یادی آپ کے نوکری میں لمبے سمجھے پروموشن نہیں مل رہا ہے یا آپ کے لاکھ مہرت کے بعد بھی ویف سائے میں لام نہیں ہو رہا ہے تو منگلوار کے دن ہنمان جی کے مندر میں ہنمان جی کی مورتی کے سامنے چمیلی کے تیل میں دو لوگ ڈال کر سندر کانڈ کا پارٹ کریں اس اپائے کو گیارہ منگلوار تک کرنے سے آپ کے نوکری میں کاروبار میں من مطابق پڑھنا ملنا شروع ہو جائیں گے دوستو ادھاری فسے پیسے واپس پانے کے لیے آپ نے یہ اپائے کرنا ہے جو ابھی میں بتانے والی ہوں یہ دیکھ کوئی آپ کا پیسہ لے کر آنا کانی کر رہا ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا تو اماوشے پورنی مگے دن رات کے سمیں اکیس لوگ کپور میں رکھ کر جلا دیں اس کے بعد ماہ لکشمی کا دھیان کرتے ہوئے ہون کر لیں ایسا کرنے سے رہو کےتو کا پرواب کم ہو جاتا ہے آپ سے ادھاری پیسے لیا ہوا انسان کچھ دن میں آپ کا پیسہ واپس کر دے گا آپ دوستوں میں بتانے والی ہری الائچی کے چمت کاریو پائے کاریو میں اگر بھادہ آ رہی ہے تو یدی آپ کسی کاریو کو لمبے سمیں سے کرنے کی سوچ رہے ہیں لیکن جب کاریو کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بادہ اتپن ہو رہی ہے اس کے مکتی کے لیے ایک لوٹا جل میں دو ہری الائچی ڈال کر جل کو اُبال لیں جب جل اُبال کر آدھا ہو جائے تو اسے بالٹی میں ڈال کر اسنان کریں اسنان کرتے وقت اوم جینتی منگلہ کالی بھدر کالی کرپالنی منتر کا جاب کریں الائچی کے اس خاص ٹوٹ کے سے آپ کا شکر مجبوت ہوتا ہے اور آپ کو ہر کاریو میں سفلتہ ملنے لگتی ہے دوستو اگر گھر میں آرثک تنگی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ اپائے کرنا یدی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں لیکن ٹکتے نہیں ہیں جس سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسی شمہورت میں اپنے پرس میں ساتھ ہری الائچے رکھیں ساتھ ہی کسی گریب کو ایک سکہ دان کرتے وقت اسے الائچے کھلائیں اس سمیں اس اپائے کو کرنے سے آپ کی دریتہ دور ہوگی اور آپ کے پیسے برکت ہوگی دوستو کئی لوگوں کا یا بچوں کا پڑائی میں من نہیں لگتا ہے پڑائی میں سفلتہ کے لیے آپ کو یہ اپائے کرنا یدی آپ کا یا آپ کے گھر کسی لڑکے کا من پڑائی میں نہیں لگ رہا ہے تو اس بچے سے ور کے پتے پر پانچ مٹھائیاں اور دو الائچے رکھ کر اسے پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھ دے دھیار نہیں اسے رکھنے کے بعد پیچھے مور کرنا دیکھیں اور سیدھے گھر آ جائیں ایسا کرنے سے بچے کا پڑائی میں من لگے گا اور اسے پرکشہ میں سفلتہ پراتھ ہوگی دوستو یہ ویڈیو ہی تک تھی مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک سے سبسکرائب پریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سمجھ سمجھ پر آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you